اور کافروں اور مسلمانوں میں فرق کرنے والی چیز بیٹی بھی ہے ایک بدنصیب شخص نے چند دن قبل پانچ چھ دن کی اپنی بیٹی کو چھ پانچ گولیاں مار دیں مجھے بیٹی نہیں چاہیے اور ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ہے ہمارے نبی بیٹیوں والے نبی ہیں ہمارے نبی بیٹیوں والے نبی ہیں اور میں جب نکاح پڑھاتا ہوں نا تو نکاح کے موقع پر میں گلا کو کہتا ہوں یہ بیٹی کا باپ بیٹھا ہے اس نے اپنی بیٹی تجھے دی ہے یاد رکھ لے بیٹیاں باپ کا سانس ہوتی ہیں اس نے اپنا سانس تجھے گرنی دے دیا ہے اگر یہ بیٹی یا باپ ہے یہ زندہ رہے گا صحت مند رہے گا سوئے گا اور اگر اس کی بیٹی دکھی ہے یہ سکون سے رہ سکتا نہیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے فرمایا ہے من آلہ جاہیہ پرورش کرنے والا اللہ کے نبی نے فرمایا پرورش کرنے والا کہو گا فرمایا جس طرح یہ دو امیلی آپس میں ملی ہوئی ہے یہ دو امیلی آپس میں ملی ہوئی ہے فرمایا اس طرح جنب میں محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوئی ہے مجھے اللہ تعالی نے جب تیسری بیٹی دی نا میں نے جب بیٹی کو اٹھایا تو میرے نا آنسوں نکل رہے میری والدہ میری بیوی میرے گھر والے پریشان کہ یہ تو بیٹیوں کے معاملے میں بڑا دلیر ہے آج اس کی آنکھوں سے آنسوں کیوں آگئے ہیں میں نے کہا یہ خوشی کے آنسوں ہیں یہ غمی کے دکھ کے آنسوں نہیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی تیر بیٹی ہے وہ تیر بیٹیاں اس کے جہنم جانے سے رکاوت مر جائیں گی وہ جہنم میں نے جاس کے گا ہمارے نبی پیارے نبی بیٹیاں تو سانس ہوتی ہیں بیٹیاں تاج ہوتی ہیں بیٹیاں ایمان ہوتی ہیں بیٹیاں روح ہوتی ہیں بیٹیاں تو دل کا چین سکون ہوتی ہیں بیٹیاں آنکھوں کی تھندک ہوتی ہیں اور میرے بھائیوں یہی وہ چیزیں ہیں جن کا میں پیغام آج آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا بیٹیاں